محمد شہزاد خان محمد شہزاد خانہ کے بعد یہ ہے کہ اس سیریز کو بنانے میں اس کلاس کو بنانے میں کوشش کی گئی ہے کہ علامہ اقبال سے ریلیٹڈ کوئی سوال آپ کے لئے چھوٹے نہیں ہیں یہ سوال بہت زیادہ بینیفیشری ہیں اور یہ وہی سوال ہیں جو غزشتہ انتخاب میں پوچھے جا چکے ہیں یہ سوال ارپی ایسی کے اگزام ہو چاہے فرسٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ تھرڈ گریڈ کے اگزام ہو یا ڈی ایس 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 بی کے اگزام ہو یا ٹیٹ کے جی ٹیٹ کے ٹیٹ جتنے بھی اگزام ٹیٹ کے جو ریلیٹیو اگزام ہیں یا سیٹ کے جو اگزام ہیں ان سبھی میں علامہ اقبال سے ریلیٹڈ سوال آتے ہی آتے ہیں تو ہر اگزام میں اردو کا کوئی بھی کامپیٹیٹیو اگزام ہو علامہ اقبال سے ریلیٹڈ ایک دو ایک دو سوال تو ہر حال میں آتے ہی آتے ہیں ان کے سیلیبس میں کہنے کے میچ ضرور ہوتے ہیں تو چلیے باتو اس سلسلہ یہ ختم کرتے ہیں آپ لوگ اس امید ہے کہ اس کلاس کو آپ پسند کریں گے اور یہ بھی امید ہے کہ کلاس پسند کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس کلاس کو لائک بھی کریں گے اور ساتھ میں اس کو دوسرے گروپس میں شیئر بھی کریں گے تاکہ آپ کے لیے اسی طرح سے بہترین سے بہترین سوال آپ کے لیے بنائیں جا سکیں اور آپ کو اس طرح کی بہتر کلاس پروائیڈ کی جا سکے چلیے باتوں کا سلسلہ ختم چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال سوال نمبر ایک علامہ اقبال کے پیدائش کب اور کہاں ہوئی سترہ اٹھا اٹھا سو ستاسی اسلام آباد اٹھا سو اٹھا سی لاہور اٹھا سو ستاتر میں اٹھاڈائش میں وہ ہی تھی سätال پاکستان سوال نببر دوں اللہ میں اقبال کس کے شاگرد تھے مرزا غالب داغ دہلوی الطاف حسین حالی یا نظیر اکبر آبادی ابتدا میں جب اللہ میں اقبال شروع شائری کرنے لگے تو آپ سب سے پہلے کس سے اصلاح لیتے تھے داغ دہلوی سے یہ ان کے سب سے پہلے استاد مانے جا سکتے ہیں اگر ان کے عد بھی بات کی جائے کہ انہوں نے قرآنی تعلیم دینی تعلیم سیکھی تو وہ کون تھے میر حسن تھے سوال نمبر تین موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقے انفعال کے یہ شیر کس کا ہے علامہ اقبال فراق گرکپوری فیض احمد فیض یا مرزا غالب اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کی کلاس ہی کس سے ریلیٹڈ ہے علامہ اقبال سے ریلیٹڈ ہے اس لئے اس کا صحیح جواب بھی کیا ہوگا دوستو یہ ہوگا آپ کو بس یہ شیر یاد رکھنا ہے یہ شیر کس کا دوستو علامہ اقبال کا ہے سوال گزشت آمتان میں پوچھے جا چکے ہیں سوال نمبر چار اقبال کس انجومن سے وابستہ تھے انجومن ترقی پسند انجومن حمایت اسلام انجومن پنجاب یا انجومن لاہور اس کا صحیح جواب ہے دوستو انجومن حمایت اسلام سے آپ وابستہ تھے سوال نمبر پانچ علامہ اقبال نے فلسفے کی تعلیم کس سے حاصل کی پروفیسر آرنلڈ کپتان گروبک وارن ہیسٹکس یا جان گلکرسٹ اس کا صحیح جواب ہے دوستو اے پروفیسر آرنلڈ یہ علامہ اقبال کے فلسفے کے استاد ہیں فلسفے کے سوال نمبر چھے ہیں زیل میں علامہ اقبال کے نظم نہیں ہے تصویر درد شکوہ جواب شکوہ برق خلیصہ یا شعع امید اس کا صحیح جواب ہے دوستو سی برق خلیصہ یہ برق خلیصہ کس کی نظم ہے یہ اکبر اللہبادی کی نظم ہے خلیصہ کس کو بولتے ہیں گر جاگر کو کس کو بولتے ہیں گر جاگر چرچ جس سے کہا جاتا ہے انگلیش میں سوال نمبر ساتھ اقبال سمان کس صوبائی حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے اتر پردیش مدیہ پردیش مہاراشتر یا راجستان اقبال سمان کس راجے میں دیا جاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے دوستو بی مدیہ پردیش سوال نمبر آٹھ زیل میں سے علامہ اقبال کا خطاب نہیں ہے شائر مشرق ترجمان فلسفی ملک الشورہ امام الاسر آپ کو شائر مشرق بھی کہا جاتا ہے آپ کو امام الاسر بھی کہا جاتا ہے آپ کو ترجمان فلسفی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو ملک الشورہ بھی کہا جاتا ہے اور کیا نہیں کہا جاتا وہ ہے ترجمان فلسفی کیا ہے ترجمان فلسفی یہ سب ان کی خطاب ہیں ملک الشورہ امام الاسر اور شائر مشرق ان سبھی کے لقب بھی کہے جا سکتے ہیں خطاب بھی کہے جا سکتے ہیں ترجمان فلسفی آپ کو آپ کا لقب آپ کا خطاب نہیں ہے سوال نمبر نو نظم خجر رہا میں کن کے کلام کو مقالمی انداز میں منظوم کیا گیا ہے کن دو لوگوں کی باتچیت چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خجر علیہ السلام علامہ اقبال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اقبال اور حضرت خجر علیہ السلام ایک یتیم اور حضرت خجر علیہ السلام اگر آپ نے نظم پڑھی ہے ڈیٹیل میں میں نے آپ کو پڑھی ہے اس کا پورا ڈیٹیلنگ ویڈیو ہے خجر رہا کا تو آپ کو پتا چلے گا اس میں علامہ اقبال کس سے بات کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں سوال نمبر دس پروفیسر آرنرڈ کے ہندوستان سے چلے جانے پر علامہ اقبال نے انیس سو چار میں نظم لکھی نالائی فراق، نالائی فریاد، نالائی سوز یا نالائی گم سوال ایک ہے لیکن اس سے ملتے جلتے اس سے بنتے تین چار سوال ہیں آپ کو سوچ کے جواب دینا ہے اور آپ ایک سوال سے چاروں پانچ سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا سوالوں بن سکتے ہیں تو پروفیسر آرنرڈ کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعد علامہ اقبال نے انیس سو چار میں کونچے نظم لکھی نالائی فراق، کونچے لکھی نالائی فراق سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پروفیسر آرنرڈ کی یاد میں کونچے نظم لکھی تو آپ کو بتانا ہے نالائی فراق پھر یہ پوچھا جا سکتا ہے نالائی فراق کب لکھی گئی تو آپ کو جواب دینا ہے انیس سو چار میں لکھی گئی اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نالائی فراق جو انیس سو چار میں لکھی گئی ہے نظم کس کی یاد میں لکھی گئی ہے تو آپ کو جواب دینا ہے پروفیسر آرنرڈ ایک سوال سے تینوں چار سوال گما فراق پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ کو اسی جوابوں پر دیان نہیں دینا ہے بلکہ سوالوں کو بھی گہرائی سے سمجھنا ہے اگلا سوال سوال نمبر گیارہ علامہ محمد اقبال نے اپنی تصنیف بانگے درہ میں اردو کے کن دو مشہور شعورہ پر نظمیں لکھی ہے آپ سے سوال شعورہ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے کن دو شعورہ پر نظمیں لکھی ہے مرزہ عصد اللہ خان غالب مولانا علطاف حسن حالی مرزہ عصد اللہ خان غالب حضرت داگ دہلوی حضرت داگ دہلوی اور مولانا محمد حسن آزاد مولانا شبلی نومانی یا مولانا علطاف حسن حالی سوچ سمجھ کے سٹھی گھتر دیں آسان جواب ہے اس کا آپ کو شعورٹ میں دیا جائے گا غالب اور داگ کیا دیا جائے گا غالب اور داگ تو میں نے لمبا کر کے جواب دی دیا تاکہ آپ نے سمچیوز رہے سوال کو دیکھ کر مرزہ عصد اللہ خان غالب اور حضرت داگ دہلوی ان دونوں پر کیا لکھی ہے اللہ محمد اقبال نے نظمیں لکھی ہے چلیے سوال نمبر بارہ وہ کون سا شاعر ہے جس کے کلام میں سنعت تلمیہ کا کسرت سے استعمال ہوا ہے فیض احمد فیض میر تقیمیر اللہ محمد اقبال یا مرزہ غالب سنعت تلمیہ ایسا شعر جس میں کسی قرآنی قصے قرآن کا کوئی واقعہ کوئی حدیث یا کوئی پرانا قصہ یا کوئی روایت کل ملاکے جس سے ایک نوستالجیا پیدا ہوتا ہے پر ایک پرانی بات پرانی چیز کے بارے ہم بتایا جاتا ہے تو وہاں پر سنعت تلمیہ کا استعمال ہوتا ہے سب سے زیادہ کس نے کیا ہے دوستوں اللہ محمد اقبال نے کیا ہے کہنے کو تو فیض میر اور غالب نے بھی کیا ہے پر اللہ محمد اقبال نے سنعت تلمیہ کا اپنے شعر میں اپنے شعر میں اپنے شعریت میں سب سے زیادہ استعمال کیا ہے ایک نام جیسے دیکھ لیتے ہیں خضر تو یہاں پر خضر علیہ السلام کی بات کی جارہی ہے ایک لفظ آتا ہے کلیم کیا آتا ہے کلیم کس کی بات کی جارہی ہے کلیم یعنی کریم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے اس طرح کے بہت سے لفظ آپ نے استعمال کیے ہیں تو جس نے سر سے زیادہ سنت تلبیہ استعمال کیا ہے وہ علامہ اقبال ہی ہیں سوال نمبر تیرہ علامہ اقبال کو حکومت برطانیہ کی جانب سے سر کا خطاب کس سن میں ملا انیس سو انتیس انیس سو اٹھائیس انیس سو تئیس انیس سو چوئیس سب سے زیادہ سوال پوچھا گیا ہے ہر اقزام میں اور صحیح جواب ہے اس کا انیس سو تئیس کیا ہے انیس سو تئیس سوال نمبر چودہ ساقی نامہ خضر ایدہ اور طلوع اسلام نظمیں کس مجموعے میں شامل ہیں ضرب کلیم بانگے درہ بالے جبرائیل یا ارموغان حجاز اس کا صحیح جواب ہے دوستوں بھی بانگے درہ اب یہ کون سی نظمیں کون سے مجموعے میں ہے اس کی ایک شورٹ پی ڈی ایف انشاءاللہ میں کوشش کر کے ٹیلی گرام پر ڈال دوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کس کس مجموعے میں کون کون سی نظمیں منظومات شامل ہیں سوال نمبر پندرہ علامہ اقبال کو میونکھ یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کس سن میں عطا کی انیس سو چھین انیس سو سانت انیس سو پانچ یا انیس سو آنٹ آپ نے پی ایس ڈی کی ڈگری کون سے سن میں حاصل کی اس کا صحیح جواب ہے دوستوں دی انیس سو آنٹ کنفیوز مت ہوئیے گا آثنٹک ڈیٹس ہیں ان سی ای آرٹی کے اکوڈنگ ملائی گئی ہے سوال نمبر سولہ زیل میں اقبال کی علامتی نظم کونسی ہے شکوہ شکایت لالہ سہرہ ساخی نامہ یا ابلیس کی مجلس شورا اس کا صحیح جواب ہے دوستو لالہ سہرہ سوال نمبر سترہ نظم خجر راہ اقبال کے کس شہری مجموعے میں شامل ہے بانگے درہ ارمغان حجاز بال جبرائیل یا ضرب کلیم یہ ارمغان تھا غاف چھوڑ گیا ہے پر شہر غین چھوڑ گیا ہے بتائیں اس کا صحیح جواب کیا ہے دوستو اس کا صحیح جواب ہے اے بانگے درہ خجر راہ کس میں ہے بانگے درہ سوال نمبر اٹھارہ امام الاسر کا خطاب علامہ محمد اقبال کو کس نے دیا آپ کو امام الاسر بھی کہا جاتا ہے یہ خطاب آپ کو کس نے دیا رشید احمد صدیقی عبدالقادر عبدالماجد دریابادی یا فیض احمد فیض اس کا صحیح جواب دوستو سی عبدالماجد دریابادی سوال نمبر انیس علامہ محمد اقبال نے کس لفظ کو بطور استعارہ سب سے زیادہ استعمال کیا ہے خودی شاہین چٹان یا بلندی اس کا صحیح جواب بہت آسان ہے دوستو بی شاہین تو شاہین ہے کام کیا ہے تیرا اونچہ اڑنا شاہین بلندی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اونچہ اڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے شاہین استعمار آپ نے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے سوال نمبر بیس اقبال کے روپ میں غالب نے دوسرا جنم لیا یہ کس کا کال ہے عبدالماجد دریابادی رشید احمد صدیقی پروفیسر مالک رام یا سر عبدالقادر اس کا صحیح جواب دوستو سر عبدالقادر سوال نمبر اکیس علامہ اقبال کے والد کا نام کیا تھا فضل احمد ولی محمد شیخ نور محمد یا عزیز احمد اس کا صحیح جواب دوستو سی شیخ نور محمد شیخ نور محمد کے کتنے بیٹے تھے دو بیٹے تھے کیا نام تھا ان کا ایک کا نام تھا محمد اقبال دوسرا کا نام آپ بتائیے کمنٹ باکس میں سوال نمبر بائیس علامہ اقبال کی والدہ کا کیا نام تھا سردار بیگم امام بی بی اختر بیگم یا شہر بنو بیگم اس کا صحیح جواب ہے دوستو امام بی بی کیا نام تھا ان کے امام کا امام بی بی سوال نمبر تیز اردو نصر میں علامہ اقبال کی پہلی باقاعدہ تصنیف کا کیا نام ہے زبورِ ارجم پیامِ مشرق علم الاقتصاد یا جاوید نامہ اس کا صحیح جواب ہے دوستو سی علم الاقتصاد سوال نمبر چوبیس علامہ اقبال کی آخری نظم کونسی ہے حضرت انسان اس کا صحیح جواب ہے حضرت انسان یا آپ کی آخری نظم ہے سوال نمبر پچیس علامہ اقبال نے ہسپانیا میں کونسی نظم لکھی ہے پرندے کی فریاد شماع شاعر التجائے مسافر مسجدِ قرتبہ اس کا صحیح جواب ہے دوستو دی مسجدِ قرتبہ جو کی اب کیا ہے ایک چرچ میں تبدیل حالکہ اسے کر دیا گیا ہے سوال نمبر چوبیس علامہ اقبال کس شاعر کے اندازہ بیان سے بے حد متاثر تھے عبدالقادر بیدل سادی شیرازی میر محمد حسن یا راجندرناتھ ٹیگور اس کا صحیح جواب ہے دوستو عبدالقادر بیدل سے آپ بہت زیادہ انسپائرڈ تھے بہت زیادہ پرباوت تھے سوال نمبر ستائیس اقبال نے انجمن حمایت اسلام لاہور میں سب سے پہلے کونسی نظم پڑی نالائی یتین التجائے مسافر نالائی فراک یا ایک آرزو کا صحیح جواب ہے دوستو اے نالائی یتین سوال نمبر اٹھائیس علامہ اقبال کا کونسا مجموعہ اردو اور فارسی دونوں کلام پر مشتمل ہے بانگ درہ بال جبرائیل ضرب کلیم یا ارمغان حجاز ادھا اردو میں اور ادھا فارسی میں ہے ایسا کونسا ہے صحیح جواب کیا دوستو ڈی ارمغان حجاز سوال نمبر انتیس علامہ اقبال اس کا صحیح جواب ہے دوستو سوال نمبر تیس نادر شاہ کے بلاوے پر علامہ اقبال کن حجرات کے ساتھ افغانستان تشریف لے گئے تھے شبلی نومانی اور اکبر الہبادی عبدالسلام ندوی اور قاضی اب احمد میاں سید سلمان ندوی اور راس مسعود عبدالحلیم شرر اور میر حسن اس کا صحیح جواب ہے دوستو افغانستان کس کے ساتھ گئے تھے سر سید سلمان ندوی اور راس مسعود کے ساتھ آپ گئے تھے سوال نمبر اکتیس علامہ اقبال مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن کب گئے تھے انیس سو چار انیس سو سات انیس سو آٹ یا انیس سو پانچ اس کا صحیح جواب ہے دوستو دی انیس سو پانچ سوال نمبر بتیس علامہ اقبال نے تین شادیاں کی زیل میں سے ایک ان کی بیوی کا نام نہیں ہے اگزام میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ ان میں سے کون علامہ اقبال کی بیوی ہے کوئی بیچار خواتین کا نام دیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک ان کی بیوی کا نام دیا جا سکتا ہے پر میں نے سوال کو موڈیفائیڈ کر کے اس طرح بنایا ہے کہ ان کی تین شادیاں ہوئی ہیں اور تینوں کا نام میں نے شامل اس میں کیا ہے صرف ایک ہے جو ان کی بیوی اس میں نہیں ہے تو سوال نمبر بتیس کے چار اپشن ہیں سردار بیگم کریم بیوی مختار بیگم یا عمراء بیگم اس کا صحیح جواب کیا ہے دوستو عمراء بیگم آپ کی بیوی کا نام نہیں ہے سردار بیگم کریم بیوی اور مختار بیگم صاحب کی کیا ہوا تھا شادی ویدنی کا ہوا تھا عمراء بیگم کس کی بیوی ہے یہ بہت عظیم شعر کی بیوی ہے اور نام میں نہیں بتاؤں گا نام آپ کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے تاکہ کسی بہانے آپ کمنٹ تو کریں کیونکہ آپ کمنٹ کرتے ہی نہیں ہیں بتا ہی عمراء بیگم کس کی بیوی کا نام ہے یعنی کن کی بیوی ہے سوال نمبر تینتیس اللہ میں اقبال نے وقالت کے ڈگری کہاں سے حاصل کی کیمبرز یونیورسٹی سے مینک یونیورسٹی سے لاہور گورنمنٹ کالج سے یا علیگر کالج سے اس کا صحیح جواب کیا دوستوں ایک کیمبرز یونیورسٹی سے آپ نے حاصل کی تھی سوال نمبر چونتیس اللہ میں اقبال نے کس استاد کو شمس ال علماء کا خطاب دلانے پر پر ہی سر کا خطاب لیا محمد حسین آزاد میر حسن داغ دہلوی یا فیض احمد فیض جب برطانوی حکومت نے آپ کو سر کا خطاب دیا اللہ میں اقبال کو تو اللہ میں اقبال نے زد کی کہ میں سر کا خطاب تبھی ہی لوں گا جب آپ میرے استاد کو کیا دیں گے شمس ال علماء کا خطاب دیں گے تو شمس ال علماء کا خطاب کسے دیا گیا وہ دیا گیا شمس ال علماء میر حسن کو خطاب دیا گیا اس کے بعد ہی انہوں نے سر کا خطاب کیا کیا قبول کیا یہ ہوتی ایک استاد سے محبت ایک استاد سے انصیت اب آپ لوگوں کا ہم سے کتنی محبت ہے آپ کمنٹ کر کے اور لائک کر کے بتائیں سوال نمبر 35 زمانی اعتبار سے اقبال کے شہر مجموع کے ترتیب درست ہے بانگے درہ زربے کلیم بالے جبرائیل اور مغانے حجاز سارے پڑھوں گا آپ کنفیوز ہو جاؤگے اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کوئی بھی شور تریک اپنا سکتے ہیں آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں بانگ بال زربوگا کیسے یاد کر سکتے ہیں بانگ بال زربوگا پہلی ہے بانگے درہ دوسری ہے بالے جبرائیل تیسری ہے زربے کلیم اور چوتی ہے ارموغانے حجاز یہ آپ کے شہری مجموع کے نام ہے جو کی سیریل وائز بھی اس کا کہہ کرکٹر آنسر ہے پہلا بانگے درہ دوسرا بالے جبرائیل تیسرا زربے کلیم اور چوتہ ارموغانے حجاز آپ سے اقزام میں سوال اقبال گماؤفر آگر پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ اقبال کا پہلا شہری مجموعہ کون سا ہے کچھ بھی تین نام دے کر چوتھا نام بانگے درہ دیا جا سکتا ہے یہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ اقبال کا تیسرا شہری مجموعہ کون سا ہے اور ان کو آبی پیچھے کر کے زربے کلیم ایک نام دیا جا سکتا ہے تو آپ کو سیکوئنس بھی یاد رکھنی ہے اور یہ یاد رکھنا ہے یہ آپ کو تینوں سیکوئنس بھی یاد رکھنی ہے چلی سوال نمبر چھتیس اللہ اقبال کو فوسسٹ شاعر کس نے کہا ہے ممتاز حسین رشید احمد صدیقی اختر حسین رائیپوری کلیم الدین احمد اس کا صحیح جواب ہے دوستو سی اختر حسین رائیپوری آپ کو کیا کہا ہے فوسسٹ شاعر کہا ہے سوال نمبر چھتیس اللہ اقبال کو ملک شورہ کے خطاب سے کس نے نوازا الطاف حسین حالی مغلیہ حکومت نے برطانی حکومت نے یا میاں نظام الدین نے اس کا صحیح جواب کیا ہے دوستو ڈی میاں نظام الدین نے آپ کو کیا دیا ہے ملک شورہ کا خطاب دیا ہے سوال نمبر اٹھتیس حالی ماضی کے اقبال حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں کس کا کال ہے پراک گرکپوری عبد الماجد دریابادی رشید احمد صدیقی یا پروفیسر مالک رام اس کا صحیح جواب ہے دوستو سی رشید احمد صدیقی نے یہ کہا ہے حالی کون ہے ماضی کے اقبال حال کے اور اقبال مستقبل کے فیوچر کے شاعر ہیں سوال امن انتالیس اللہ اقبال نے بی اے اور ایم اے کی ڈگری کس کالج سے مکمل کی مینک یونیورسٹی لاہور گورنمنٹ کالج سے علیگر کالج سے یا کیمبرج یونیورسٹی سے اس کا صحیح جواب ہے دوستو بی لاہور گورنمنٹ کالج سے آپ نے بی اے کی ڈگری بھی کیے اور ایم اے کی ڈگری بھی کیے بی اے کس میں کیا ایم اے کس میں کیا کمنٹ باکس میں بتائیے گا سوال نمبر چالیس اللہ اقبال کی وفات کب اور کہاں ہوئی انیس سو سینتیس دہلی انیس سو پینتیس سیالکور انیس سو چھتیس لکھنوں یا انیس سو اٹیس لاہور اس کا صحیح جواب ہے دوستو ڈی انیس سو اٹیس لاہور سوال نمبر اکتالیس اللہ اقبال کی پی ایچ ڈی کا موضوع کیا تھا وشہ ایک ٹاپک کیا تھا تاریخِ روم اہدِ خلفہِ راشدین فلسفہِ عجم یا رموزِ بے خودی اس کا صحیح جواب ہے دوستو سی فلسفہِ عجم یہ ان کا کیا تھا ٹاپک تھا سوال نمبر بیانیس اقبال نے انجمنِ حمایتِ اسلام لاہور میں سب سے پہلے کونسی نظم پڑی تھی التجائے مسافر نالائی یتیم نالائی فراق یا ایک آرزو اس کا صحیح جواب ہے دوستو بی نالائی یتیم ہو سکتا ہے سوال ریپیٹ ہو گیا ہو شائر سوال نمبر تینیلیس بانگے درہ کے کس نظم کو عبدالقادر نے بانگے درہ کا دل کہا ہے بانگے درہ کا دل کہا ہے ہمالہ خجرِ راہ شماو شائر یا شکوہ اس کا صحیح جواب ہے شماو شائر سوال نمبر چونیلیس اللہ میں اقبال نے گول میز کانفرنس میں کتنی بار شرکت کی تھی ایک دو تین چار ایک بار دو بار تین بار یا چار بار گول میز کانفرنس کہاں ہوتی تھی آپ انہیں ہسٹری جاتا پڑی ہو کہ آپ کو تھوڑا بات پتا ہوگا ہسٹری کی بک میں اس کا کافی لمبا چوڑا بیعورہ ہے اس کا صحیح جواب ہے دوستو دو بار کتنی بار گئے تھے وہ دو بار گئے تھے سوال نمبر پیتہ لیس اردو نصر میں اللہ میں اقبال کی پہلی باقائدہ تصنیف کا کیا نام ہے زبورِ عجم پیامِ مشرق علم الاقتصاد یا جعوید ناما اس کا صحیح جواب ہے دوستو اسی علم الاقتصاد سوال نمبر چھینہ لیس ضربِ قلیم کا تجویز کردہ پہلا نام کیا ہے رموزِ بے خودی سورِ اسرافیل علم الاقتصاد اسرارِ خودی ضربِ قلیم جو ان کا شہری مجموعہ ہے اس کا پہلے نام کیا رکھنے کا منشہ پاس ہوا تھا اور بعد میں اس کو ضربِ قلیم نام دے دیا گیا بتا یہ پہلے کیا تجویز ہوا تھا پہلے اس کا نام رکھا گیا تھا سورِ اسرافیل بعد میں سے چینج کر دیا گیا سوال نمبر سینٹالیس اسرارِ خودی کانگریزی ترجمہ کس نے کیا تھا این آر گوئیٹے اے آر نکلسن نشتے یا پروفیسر آرنلڈ انگریزی میں ترجمہ کس نے کیا تھا اس کا صحیح جواب ہے اے آر نکلسن یہ آئے ہو گیا آئے نہیں اے آر نکلسن سوال نمبر ارتالیس علامہ اقبال کی بڑی فکر انگیز نظم ساخن آمہ ان میں سے کس مجموعے میں شامل ہے بانگے درہ ضربِ قلیم بالی جبریل یا آر مغانِ حجاز اس کا صحیح جواب دوستو سی بالے جبریل سوال نمبر ان پچاس کس یونیورسٹی میں علام اقبال چھ مہینے تک عربی کے پروفیسر بھی رہے آپ نے عربی زبان پڑھائی تھی مینک یونیورسٹی علیگر یونیورسٹی لندن یونیورسٹی یا لاہور یونیورسٹی لندن کا نون چھوڑ گیا ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ مائنڈ نہ کریں چیزوں کو اس کا صحیح جواب ہے دوستو دی لاہور یونیورسٹی میں آپ نے کیا پڑھائی چھ مینٹر عربی پڑھائی اور آج کا ہمارا آخری سوال دیکھنے سے پہلے فٹا آفرڈ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی طرف سے کچھ سجیشن دے سکتے ہیں کہ سر آپ سوالوں میں تبدیلی لائیں زیادہ لائیں کم لائیں جو بھی آپ اپنی سجیشن دینا چاہے آپ کے سجیشن پر ضرور ضرور عمل کیا جائے گا تو آج کا ہمارا آخری سوال سوال نمبر پچاس اللہم اقبال کا مزار کس شہر میں ہے کراچی اسلام آباد سیالکوٹ یا لاہور اس کا صحیح جواب ہے دوستو لاہور لاہور میں انتقال ہوگا ہے تو مین کا کیا ہوگا مزار ہوگا امید کرتے ہیں دوستو آپ کے سوال ضرور پسند آئے ہوں گے ملتے ہیں آپ کو نیک کلاس میں بہت جلد نئے سوالوں کے ساتھ نئے ٹاپکس کے ساتھ بہترین سوالوں بہترین کلاس کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ